نحمد و نسلی علیہ رسول کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و نحمد اللہ و برکاتہ و ناظرین امید آپ سبھی خیر و عافظ سنگوے خیر مقدم میں آپ کا ہماری یوٹیوب چینل طبع ازہر میں آج کل کی دور بھاگ کی زندگی میں ہم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ پاتے ہیں یہاں تک کی کھانا کھانے کا بھی وقت نہیں مل پاتا ہے اور تو اور باہر رہ کے وقت بچانے بچانے کے نا جانے ہم کیا کیا کھاتے رہتے ہیں لیکن بھوک تو مٹ جاتی ہے لیکن اندری اندر بہت سی بیماریاں بھی پال لیتے ہیں ہم خود اور جسمانی کمجوری تو ایسے بڑھ جاتی ہے کہ یہاں تک کی مرد ہو یا عورت وہ پوشیدہ مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ کسی سے کہے بھی نہیں سکتے ہیں اور خوشحال زندگی میں وہ اندری اندر گھٹن بھری زندگی جینے لگتے ہیں اور اگر کھانا کھا بھی رہے ہیں تو وقت بے وقت بے وقت ناظرین جب آپ صبح کی شروعات بہت اچھی کر سکتے ہیں وہ بھی چنے سے کیوں نہ کی کیونکہ بہت سے مہنگے ڈرائی فروٹ نہیں کھا سکتے ہیں لیکن ناظرین ان چنوں کو بھی آپ ڈرائی فروٹ خوشک میوے سے آپ کم نہ سمجھے جو کی جو ہم صرف ڈال سبزی اور حلوے میں ہی کھانا جانتے ہیں آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں ناظرین آپ جانتے ہیں بھنے چنے کے فائدے نقصان کھانے کا صحیح وقت اور کھانے کا صحیح طریقہ بھنے چنے ناظرین اگر آپ میرے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی میرے اس یوٹیوب چینل طب بے اظہر کو سبسکرائب کرئے اور جانئے مرد اور عورتوں اور بچوں میں ہونے والے مردوں کا آپ خود گھر بیٹھے علاج کر سکتے ہیں ایسے آسان گھرلو علاج ہیں میرے اس یوٹیوب چینل پر جو آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین جس کے مطالق جس کی کمزوری دور کرنے کے آسان نسخے ہیں میرے اس یوٹیوب چینل طب بے اظہر میں صحت کے مطالق بہت سی جانکاری ہیں بھی موجود ہیں ناظرین بات کر رہتے ہیں چنے کی پہلے جانتے ہیں اس بھنے چنے میں کون کون سے پوشک تک کون کون سے مدانیت شامل ہے اور اس بھنے چنے کی تاثیر کیا ہے ناظرین اس میں شامل ہے فائٹ پوٹیشیم شوگر فائبر آئرن پروٹین سوڈیم کاربو ہائٹریٹ کولیسٹرول فاس فورس کیلوری ناظرین اتنی مدانیت سے لبریز ہے یہ بھنے چنے بھنے چنے چبانے سے اتنے مرض ٹھیک ہوتے ہیں قبض کو دور کرتا ہے حازمہ درست رکھتا ہے ڈائیبیٹیز میں فائدے مند ہے جینسی طاقت درست رکھتا ہے پوشیدہ مرضوں کو دور رکھتا ہے پیشاپ کے جڑے بہت سے مرضوں میں یہ فائدے مند ہے یہ بھنا چنہ پوشیدہ مرضوں میں زبردست فائدے مند ہے یہ ماسٹر بیشن ماسٹر بیشن والوں کیلئے بھی یہ بہت ہی ضروری ان کو کھانا چاہیے جو اس طرح کی جو حرکت میں مفتلا ہے ناظرین ایمپوٹینسی دور کرتا ہے یہ چنہ پتری میں فائدے مند ہے چربی بھی گھٹاتا ہے یہ چنہ دماغی مریضوں کو فائدہ کرتا ہے یہ جلد اسکن کو خوبصورت بناتا ہے یہ چنہ ناظرین خون بھی صفا کرتا ہے بلٹ شگر کو کنٹرول میں رکھتا ہے جی اتنے مرضوں میں کام کرتا ہے یہ چنہ بہت ہی فائدے مند ہے ناظرین آپ کسی بھی وقت چنہ کھا سکتے ہیں لیکن صبح کا وقت زیادہ بہتر ہے صبح خالی صبح خالی پیٹ چنہ کھانے سے پیشاپ سے جڑے بہت سے مرضوں میں فائدے مند ہے ناظرین پرانے حکیم اور ماہرین گل اور چنے کھانے کی صلاح دیتے تھے گل اور چنہ مرد حاضرات کے لیے بہت بہت مفید ہے مردوں کے پوشیدہ مرضوں مردوں کے پوشیدہ مرضوں کو دور کرتا ہے یہ اور جنسی طاقت بڑھاتا ہے یہ بھونا چنہ گل اور چنہ کھانے کا صحیح وقت تو شام کو ہے زیادہ تر بہتر شام کو ہی زیادہ تر بہتر شام کا ہی اس کا وقت ہے ناظرین یہ بھونا چنہ آپ چلتے پھرتے اور کام کرنے میں بھی کھا سکتے جو آپ کو ہر مرض سے دور رکھے گا یہ بھونا چنہ ہی ایسا ہے جو آپ اپنے پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں چلتے پھرتے کھا سکتے ہیں ناظرین لیکن اس بات کا بھی خاص دھیان رکھنا ہے آپ کو دن بھر میں کم سے کم ساٹھ گرام تک ہی آپ کو کھانا ہے جی ملکہ یہ نہیں کہ ہم جو ہے پوری پاکٹ بھر لیا یا پیٹ بھر رہے ہیں تو ناظرین اس کے فائدے کے ساتھ تو اس کے نقصان بھی جڑے ہیں ظاہر سے بات ہے اگر ہم کوئی چیز ہم دبا استعمال کر رہے ہیں طاقت کی یا کسی بھی مرض کی اگر ہم جلدی فائدہ کرنے کے چکر میں یا ہم پیٹ بھرنے کے اس سے ہم اس کو مطلب سے زیادہ اگر ہم کھائیں گے تو یقین ہمارے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے ناظرین اس بھونے چنے کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے اس بھونے چنے کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے ناظرین آنے والی ویڈیو میں اس کی اور بھی فائدے بتائیں گے امید ہے یہ بھونے چنے کی معلوماتی اور فائدے من ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تمام دیکھنے والے عزیز ناظرینوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل ٹیب بائے ازھر کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی بیشکمتی رائے ہم تک ضرور پہنچیں آپ کو جگہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں آپ کو کچھ نہیں سمجھ پائے ہیں تو آپ کمنٹ شیکشن میں جا کے آپ اپنا سوال کریں انشاءاللہ آپ کا جواب دیا جائے گا ناظرین ملتے ہیں اسے ترقی فائدے مند اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو اپنے میزبان محمد عزر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ